نمشکہ دوستو آپ کا شواگت کرتے ہیں جان دوستو اس وقت کی بڑی کا بڑی کی مہاراشت میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے جو راجنیتی اب کی جا رہی تھی مہاراشت کے اندر وہ سپریم کورٹ میں پہنچ چکے ایسے میں سپریم کورٹ کا بڑا اعلان یہاں پر کہ دیویند فنویس اور عجید پوار کو یہاں پر نوٹس تھما دیا ہے دیویند فنویس نے یہاں پر موقع منتری پتھ کی سپتلی ہے وہیں عجید پوار نے ڈپٹی سی ایم کی پتلی ہے لیکن سپریم کورٹ نے راجپال کا عادیز مانگا ہے جو راجپال نے یہاں پر بہومت کا یہاں پر پتھر تھا اس کو یہاں پر پیش کرنا ہوگا تو یہ بڑی گوڑ ہے کہ اب انویس کی طرف سے دیئے گئے سمرتن پتھ کو مانگا جائے گا جس میں بی جی پی یہاں پر دعوی کر رہی کہ اس کے پاس ایک سو ستر کا آفرا ہے تو اس کو لے کر بڑی گوڑ ہے آخر کتنے بدائے کس پارٹی کے پاس ہیں آگے آپ کو پوری کہانی یہاں پر دکھا دیں گے ساپ کر دیں گے کہ ان سی پی کانگریس یا سف سینہ کی بنے گی سرکار یہاں پر بی جی پی نے جو دعوی کیا ہے وہ بلوڈ ٹیسٹ میں پاس کرے گی تو مہاراشت پر کل ایک بار پھر سے سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی کیونکہ آج جو پورے یہاں پر دلتے پورے کانگ جات جو مانگے گا ہے کہ کب یہاں پر راجپال سے ملنے بی جی بھی پوچی وہ سارے یہاں پر ڈاکومنٹ اب یہاں پر سپریم کورٹ نے مانگے ہیں تو کل ایک بار پھر سے یہاں پر ساڑھ دس وجہ سنوائی ہوگی سبھی یہاں پر ڈاکومنٹ کے ساتھ یہ وڈی کا بار کی سپریم کورٹ نے سبھی پاکچوں کو نوٹس جاری کر دیا ہے کہ سبھی اپنے اپنے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ سپریم کورٹ میں کل پیش کریں گے کل یہاں پر تہہ کر دیا جائے گا کہ بلوڈ ٹیسٹ کتنے دنوں بعد ہوگا کیونکہ اگر بلوڈ ٹیسٹ یہاں پر جند کرایا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں جو بی جی پی کا دعویٰ ہے کہ ہم بلوڈ ٹیسٹ میں بہو مت پیش کریں گے بی جی پی ان جو یہاں پر بدھائکون کو اپنی طرف کرنے کا موقع نامل اس لئے یہاں پر کانگریز سرسنہ اور انسی پی کا دعویٰ ہے سپریم کورٹ میں وہ پہنچے ہیں اور ساپتہ پر کہا ہے کہ جلد سے جلد یہاں پر بلوڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کی طرف سے کل ایک باپر سے یہاں پر سنوائی ہوگی سمرتن پتر یہاں پر مانگا گیا ہے جو عجیب پاوار نے انسی بی کا سمرتن پتر یہاں پر راج پال کو سوپاتا اس کے پکش میں یہاں پر فیصلہ کیا جانا ہے اس کے ساتھ ساتھ کئی اور مددوں پر یہاں پر فیصلہ ہوگا لیکن آپ کی جان کرنے کیلوڈ آدھی کی کیسے پاس ہوگا اس کے پاس کتنے یہاں پر بدھائک ہو سکتے ہیں یہ اب تک ستروں کے حوالے سے جو جان کریں اس کے ادنشار یہ پرابت آنکڑے آئے ہیں بی جی پی 105 اپنے بدھائک ہیں تو ساتھ ندلیے بی جی پی کے پاس ہیں انہی کے دو یہاں پر بدھائک بی جی پی نے اپنی طرف کر لیا ہے بائیں ایم این ایس کا ایک بدھائک سنبھاویت ہے وہ یہ بھی نام لیکن عجیب پاوار کی ساتھ 5 یہاں پر بدھائک بچے ہیں کیونکہ کل جو یہاں پر لگ بھگ لگ بھگ انہی چاہ سے یہاں پر بدھائک اپسٹت ہوئے تھے اس کے بعد صرف 5 بدھائک اب بچتے ہیں عجیب پاوار کے پاس ایسے میں بی جی پی کا جو اکڑا ہے وہ صرف 120 تک پہنچتا ہے صرف سے نا ان سی پی کانگریز کا جو دعویٰ یہاں پر کیا جارہا ہے کہ سرکار تو ہماری ہی بنے گی کیونکہ ہمارے پاس اکڑا ہے تو کیا اکڑا دیکھئے ان سی پی کے چھپن اور جو کم گھٹ گئے ہیں کیونکہ انہی چاس بدھائک جو بیٹھے گے پہنچتے ہیں تو انہی چاس بدھائک ان سی پی کے کانگریز کے چاہ بالیس نرڈلی اچھے انہ کے دس اور یہاں پر جو پارٹی ہے اے آئی ایم آئی ایم کے دو بدھائک اور یہاں پر سی پی آئی ایم کا ایک بدھائک تو کل ملا کر جو بدھائک ہے کانگریز ان سی پی اور صرف سے نا کے پاس 165 کانکڑا ہوتا ہے مطلب آنکڑا جو ہے صرف سے نا کانگریز کے پاس ہے یہ اب تک کانکڑے یہاں پر نکل کر سامنے آ رہے ہیں بہومت کانکڑا 145 ہے بھئی بی جی بی کے بکیل جو ہے ان کا سابطہ بکن ہے کہ انہیں کم سے کم دو یا تین دنی آپ پر اپنا بہومت یعنی پلوٹ ٹیسٹ کے لیے ٹائم ملنا چاہیے یہ یہاں آکڑے نکل کر آ رہے ہیں سمرتن کے دعوے کی جانچ کیوں نہیں کی گئی ہے جو سمرتن پتر یہاں پر راجی پال کو دیا گیا تھا عدید پبار کے روپ میں تو بوس کی جانچ کیوں نہیں کی گئی یہ دعویٰ کیا گیا ہے یہاں پر نئے گڑ بندن کو سرکار کا عدیگار ہی نہیں ہے یہ کچھ نئی باتیں یہاں پر سامنے نکل کر آ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے مہراشت کے اندر کس کی چلے گی سرکار کیا بی جی بی بلوار ٹیسٹ پاس کر پائے گیا نہیں یا جو یہاں پر نسی بی کانگریز تو سیف سینا کا گڑ بندن ہے اس کے پاس آنکھیں اب تک دکھائی دے رہے ہیں کیا اس کی ہی سرکار بنے گی اپنی رائے کمور بخص نہ دے سکتے ہیں اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا